فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی حال سینسرز پر دیکھیں ہمارے سامنے یہ موٹر پڑی ہوئی ہے تو یہ جی انورٹر موٹر ہے جو کہ ڈریک ڈرائیو موٹر کہلاتی ہے اور یہ فرنٹ لوڈ واشنگ مشین اور ٹاپ لوڈ واشنگ مشین دونوں میں اکثر فٹنگ ہو کے آتی ہے تو اکثر موڈلز میں یہ کمپنی جو ہیں وہ فٹ کرتی ہیں تو اس کے اوپر یہ حال سینسر لگا ہوتا ہے جو کہ جو روٹر کی پوزیشن کو ڈیٹیک کرتا ہے کہ اس وقت روٹر جو ہے وہ کس پوزیشن پر کام کر رہا ہے اور کتنی سپیڈ سے کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ حال سینسر جو ہے وہ بہت زیادہ کارامند ہوتا ہے اب اس پورے پیس کو جو ہے وہ حال سینسر کہا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر بھی سینسرز ہی لگے ہوتے ہیں جو کہ کہلاتے ہیں جی حال ایفیکٹ سینسر تو یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ حال ایفیکٹ سینسر لگا ہوا ہے یہاں سے میں نے ایک سینسر نکالا ہے تاکہ اس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مکمل تفصیل تو دیکھیں جو موٹر ہوتی ہے چاہے وہ ایسی موٹر ہے اور چاہے وہ ڈی سی موٹر ہے تو اس وقت آپ کے سامنے جو موٹر پڑی ہے یہ ایک ڈی سی موٹر ہے انورٹر موٹر ہے اور اس کا دیکھیں روٹر میں پرمنٹ میگنٹ بھی لگے ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ کام کیسے کرتا ہے دیکھیں کام کرنے کا کوئی بھی موٹر ہے جب وہ گھومتی ہے تو ایک سیڈ پہ نورتھ پول بنتا ہے اور دوسری ساؤتھ پول بنتا ہے تو تب ہی جا کے وہ اپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ادھر وائز یہ کام نہیں کر رہیں گے کیونکہ اگر ساؤتھ پول ساؤتھ پول کے ساتھ آئے تو یہ ایک دوسرے کو دور پھینکتے ہیں اور اگر ساؤتھ پول ادھر آ جائے تو یہ ایک دوسرے کو اٹیک کرتے ہیں کو کھینٹتے ہیں تو اس فنکشن کی وجہ سے یہ جو ہیں کام کرتے ہیں ادروائز موٹر کام ہی نہ کرے تو چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نارت پول ہے ساؤت پول ہے اس کا افیکٹ جو ہے یہ حال سنسر پر کیسے آتا ہے اور ان کی جو ٹائپس ہیں وہ ان میں کیا کیا فرق ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں جی ٹائپس آف حال افیکٹ سوچ یا سنسر تو اس کی کتنی قسمیں ہیں جی اس کی دو قسمیں ہیں تو ایک قسم ہوتی ہے جی فرس جو ہے وہ ہے جی یونی پولر اور یہ جو قسم ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم ڈیجٹل جو ہے سگنل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جی بائی پولر بائی پولر حال افیکٹ جو ہے سنسر کا لیں لہچیز کہہ رہے ہیں کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی تو یہ جو ہے وہ انالوگ سیگنل حاصل کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے لینئر سیگنل یا انالوگ سیگنل حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں اب ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کے ٹیسٹ میں کام میں بہت زیادہ فرق ہے تو چلیں اب ہم سیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے جی اب یہاں پہ فرس جو ہم ایکزامپل دیکھیں گے وہ یونی پولر کی دیکھیں گے اور یونی پولر میں بھی ہم اس کی فرسٹ ایزامپل دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بعد اس کی دوسری ایزامپل بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرے گی اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے وہ نورملی پوزیشن اس کی سیٹ کر دی ہوئی ہے اور یہ میں آگے اس کی ٹیسٹنگ سرکٹ جو ہے وہ دکھا دوں گا آپ کو کہ یہ کیسے بنے گا اب یہاں پہ میں نے دیکھیں یہ چیزیں سب تیار کر لی ہیں اب اس کی میں پوزیٹیو پوائنٹ یہاں پہ لگایا اور نیگٹیو اس کے سینٹر میں لگا دیں گے تو یہ اب ہمارا سسٹم جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب ہم چاہیے یہاں پہ میکنٹ تو دیکھیں میرے پاس اس وقت دو قسم کے میکنٹ موجود ہیں یہ دیکھیں جی یہ گول میکنٹ ہے اس کی پولارٹی کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کون سی پولارٹی ہے لیکن یہاں پہ میرے پاس دوسرے کے اور میکنٹ موجود ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نارت پول اور ساؤت پول جو پولارٹی ہے وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے اب یہاں پہ میں آپ کو حال سینسر کا دکھاؤں گا کہ یونی پولر جو سینسر ہیں وہ کیسے افیکٹ کرتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں تو دیکھیں یہ سوچ کیسے کرتے ہیں اب میں دیکھیں نارت پول جو ہے وہ اس کی بیک سائیڈ پہ لے کے جا رہا ہوں فرنٹ سائیڈ یہاں پہ لگی ہوئی ہے بیک سائیڈ اس کی نیچے ہے تو بیک سائیڈ پہ میں اس کے یونی پولر کے بیک سائیڈ پہ دیکھیں نارت پول لے کے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی نارت پول بیک سائیڈ پہ لے کے گیا تو یہ جل گیا جی اب دور کیا تو یہ بند ہو گیا تو اس لیے جب آپ نے سینسر لگانا ہے تو بڑے اتیاد سے اس کی پوزیشن کو سیٹ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں پوزیشن اگر تھوڑی آگے پیچھ ہوگی تو پھر بھی مشین جو ہے وہ تھوڑی دیر چلے گی اس کے بعد پھر یہ آپ کو حال سینسر کا ہی وہ جو ہے وہ دے گی ایرر دے گی اسی طرح سے دیکھیں نارت پول سے یہ کام کر رہی ہے جبکہ یہ ساؤت پول اس کے لے کے جاتے ہیں جب اس کے بیک پہ تو دیکھیں بلکہ اس کے ساتھ ٹچ بھی کر دیا تو یہ ساؤت پول جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس لیے یہ صرف اور صرف نارت پول سے کام کرتا ہے اور اس کو ہٹانے سے یہ بند ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اس سے جو ہے وہ ڈیجیٹل سیگنلز جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ آن اور آف زیرو ون کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ آسانی سے ہم ڈیجیٹل سیگنلز جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اسی ہال سینسر کو تو دیکھیں جو اس کا نورتھ سائیڈ سائیڈ ہے وہ بیک سائیڈ سے کام کرتی ہے لیکن یہ دیکھیں جب ہم اس کو سائیڈ سے لے کے جاتے ہیں تو یہ کام نہیں کر رہا ہے جب اس سائیڈ سے لے کے جا رہے ہیں تو پھر بھی کام نہیں کر رہا ہے اب یہاں پہ اس کا ایک اور افیکٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو وہ کیسے ہیں کہ دیکھیں بیک پہ تو نورتھ کام کر رہا ہے اور ساؤتھ پہ یہ بلکل کام نہیں کر رہا ہے لیکن جب ہم اس کے فرنٹ پہ لگائیں گے تو دیکھیں فرنٹ پہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں نورت کو ٹرائی کر لیتے ہیں تو نورت لے کے گئے تو یہ بلکل دیکھیں ساتھ لگا دی ہے میں نے لیکن کام نہیں کر رہا ہے لیکن جب ہم اس کو سعود کو لے کے جائیں گے تو دیکھیں جی سعود پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے سینسر جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کے فرنٹ اور بیگ پہ اس کا افیکٹ ڈیفرنٹ ہے اور سائڈوں پہ تو یہ بلکل کام نہیں کرتا چاہے سعود لے جائیں اور چاہے اس کو نورت لے جائیں تو اس لیے یہ افیکٹ اس کا فرنٹ اور بیگ پہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب اگر یہاں پہ ہم آم جو ہمارے پاس میکنٹ ہے اس کے ذریعے دیکھیں لیکن یہاں بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا نورت ہے کون سا سعود ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں جب ہم اس کے بیگ پہ لے کے گئے شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سعود ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نورت کون سا جی یہ سائیڈ ہے نورت یہ سائیڈ ہے یہ ہے جی نورت تو یہ ہمیں ڈھوڑنا پڑے گا کون سی نورت ہے تو دیکھیں یہ نورت ہے اور یہ رہا جی اس کا ٹیسٹنگ سرکٹ آپ ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ جو ہے ہم ایک اور اگزامپل کے ذریعے سے یونی پولر جو ہیں ان کے افیکٹ کو سمجھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس وقت میں نے دو سینسر کر دی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دو ہی LED میں نے کر دی ہیں اور وہ ہی ایک ریزسٹنس اور ان کو میں نے یہ جو ہے پورا سرکٹ کمپلیٹ کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک کا موہ جو ہے وہ اس طرف ہے اور دوسرے کا موہ دیکھیں اس طرف ہے تو دونوں ایک دوسرے کے opposite میں نے لگا دی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ کیسے function کرتے ہیں اور کیسے ان کو ہم سینسر آج ہے تو اس کو کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ آسانی سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس میں کیا فرق ہے کہ نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پہ اب میں جو میکنٹ ہے وہاں پہ اس کو لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے تو سب سے پہلے تو اس کی الیکٹرک لگا دیں جی تو الیکٹرک جل جل دی انسٹال کر دیتے ہیں اور اس کے جو سینٹر میں یہاں سے میں نے الیکٹرک دی ہوئی ہے تو اس کی میں آگے آپ کو تیسٹنگ جو سرکٹ ہے اس کا بھی میں آگے ویڈیو میں ڈال دوں گا تو آپ اسے پھر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس وقت میں پہلے لے کے آوں گا نارت پول تو دیکھیں نارت پول لے کے آیا تو گرین لائٹ جو ہے وہ جل گئی ہے کیونکہ ایک دوسرے کی ریورس لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ افیکٹ ایک دوسرے کا الٹا آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں جب میں نے نارت پول کو ہٹا دیا تو دیکھیں بند ہو گیا وہ سوچ تو یہ یونی پولر جو ہوتا ہے اس کو آپ ڈیجیٹل جو ہے سیگنلز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آن اور آف کا افیکٹ دیتے ہیں اس وجہ سے اس کو ڈیجیٹل سیگنلز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو سوٹھ کو رکھا یہاں پہ تو چونکہ الٹا ہو گیا ہوئا ہے تو اب دیکھیں بلو کلر کی لیڈی جو ہے وہ جل گئی ہے اور جو گرین ہے وہ نہیں جل رہی ہے تو یہ اس کا افیکٹ ہے اگر میں الٹا بھی کر دوں گا اس سیٹ سے بھی دوں گا تو یہی سیمی افیکٹ یہاں پہ آئے گا یہ رہا جیس کا جو ٹو سینسر آپ نے چیک کرنے ہیں تو اس کا سرکٹ تو آپ اس کو ایسا سے چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو پاس کر لیں اور یہ سرکٹ دیکھ لیں اب یہاں پہ ہم جی نیکسٹ چیک کریں گے بائی پولر فیلڈ افیکٹ سینسر کو یا سوچ کو تو یہ سوچ زیادہ تر یوز ہوتا ہے جی انالوگ یا لینئر جو سگنلز ہیں وہ حاصل کرنے کے لئے پھر آگے پی سی بی میں جو ہے وہ اپریشن ایمپریفائر یا اس طرح کوئی لگا کے چیز تو اس کے ذریعے سے پھر آگے ڈیجرل سگنلز جو ہیں وہ ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے اس وقت جو میرے پاس یہ سینسر ہے اس کی پن کنفرگیشن اور اسے پہلے جو یونی پولر میں نے چیک کیا تو وہ سیم ٹو سیم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور قسم کا سینسر ہے جس کی پن کنفرگیشن ڈیفرنٹ ہے تو آپ اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کر لیں پھر اس کے مطابق اس کو چیک کریں تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے ابھی میں اس کو الیکٹرک دوں گا تو جب میں اس کو سپلائی دوں گا تو اس میں کیا فرق آتا ہے اس کے لئے میں بڑے سلوری سلوری لگاؤں گا اس کو دیکھیں یہ میں نے پوزٹیو اس کے ساتھ انسٹال کیا اور اگر آپ نے ویڈیو بڑے غور سے دیکھئی ہے تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا اور اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کمنٹ بوکس میں لکھ دینا ہے کہ اس میں کیا فرق تھا تو اگر آپ امانداری سے لکھ دیں گے تو اچھی بات ہے آگے ویڈیو دیکھیں بغیر تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو لیکٹک لگائی اور آپ نے دیکھا کیا فرق آیا جی یہ لیکٹک میں نے اس کو لگائی ہے تو اس کا نیکٹیو پوائنٹ لگایا تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی چلیں جن کو آگے گیا وہ لکھ دیں جن کو نہیں آئی وہ آگے ویڈیو دیکھیں تو دیکھیں یہاں پہ جب میں نے ان کو سپلائی دی ہے تو بائی پولر جو ہے یہ ڈیریکلی آن ہو گیا ہے اس کی پوزیشن ہمیشہ آن پہ رہتی ہے جب ہم اس کو چاہے میگنٹ سے آن کر لیں یا آف کر لیں اگر اس میں الیکٹک آ رہی ہے تو یہ اپنی پوزیشن آن آف بنائے گا اگر اس میں الیکٹک نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ آن پوزیشن پہ ہی رہتا ہے اب کیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں اب میں نے یہ آن ہے تو اس میں بھی دیکھیں نورت پول اور سوٹ پول بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تو کیسے دیکھیں جب میں اس کے ساتھ دیکھیں یہ لے کے آ رہا ہوں نورت پول تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کروں گا میں سوٹ پول لے آوں گا تو سوٹ پول لے کے آن دیکھیں جو ہی میں ابھی دور سے جو ہے اس نے بند کر دیا اس کو تو دیکھیں یہ آف پوزیشن پہ چلا گیا ہے تو اب سوٹ پہ یہ آف ہو جاتا ہے اور دیکھیں جی نورت جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ آن ہو جاتا ہے جب ہم اس کو ہٹا بھی دیں تو یہ آن ہی رہے گا یہ ہمیشہ آن رہے گا چاہے جتنی دیر مرضی اس میں یہ الیکٹرک آتی رہے تو یہ آن ہی رہے گا اب آف کب ہوگا جب اس کو سوٹ ملے گا تو سوٹ پول آئے گا تو پھر آف ہوگا اس میں یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایک پوزیشن یہ کہ یہ ہمیشہ آن پوزیشن پہ ہوتا ہے جب الیکٹرک ملتی ہے تو تب یہ آن آف کی پوزیشن بناتا ہے اور اس میں بھی جب سوٹ پول اور نورت پول اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو تب آن آف پوزیشن بناتا ہے ادروائز یہ آن ہی رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا سائیڈ سے چیک کرنا اس در سے یا ڈبل لگا کے چیک کرنا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سیم اس کا سرکٹ رہے گا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ یونی پولر تھا جو میں نے پہلے چیک کیا اور یہ بائی پولر ہوگا اور یہ جب آپ نورت پول لے کے آئیں گے تو آن ہو جائے گا جب ساؤت پول پاس لے کے آئیں گے تو آف ہو جائے گا یہ اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے تو یہ اسی وجہ سے جو آن رہتا ہے اسی وجہ سے یہ انالاؤگ جو ہے سگنل دیتا ہے اور آگے پھر پی سی پی میں جو ہے وہ اس کو دوبارہ ڈیجٹل یا اس کو ویس کی صورت میں بنا کے تو مایکرو کنٹرولر کو اس کو ہی خبر دی جاتی ہے کہ اس وقت موٹر کونسی پوزشن پہ ہے اور کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے